فرائی بھنڈی چکن آج میں آپ کو لوگوں کے لئے فرائی بھنڈی چکن لے کے آئی ہوں میں بھنڈی اور چکن کو کٹھے فرائی کر کے بناوں گی بہت تیسٹی بنیں گی آپ لوگ بھی بہت احسام طریقے سے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ بھی میری ریسپی کو فالو کرتے ہیں بنایئے کہ انشاءاللہ آپ لوگ کا بہت پسامدہ آئے گی بھنڈی جو ہے جو ہٹ پٹ میں تیار ہو جاتی ہے لیکن اس کے ٹیسٹ میں تھوڑا سا چینج آتا ہے میری ریسپی کو فالو کرتے ہیں بنایئے کہ انشاءاللہ آپ کو جو ٹیسٹ ہے بہت نمائی طور پر واضح طور پر الگ اور ہٹ کے محسوس ہوگا تو آئیے جو ریسپی ہے بھنڈی اور چکن کی فرائی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور ویڈیو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میورز امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو پوچھ رکھیں آپ کی خرمشان رباد رکھیں آپ کی خانوں میں رسپی میں برتا فرمائے آج ہم لوگ چکن اور بھنڈی بنانے لگے ہیں جس کے لئے ہم نے برتن میں شامل کر لیا ہے اور ہم نے تڑکے کے لئے تھوڑا سا پیاس شامل کر دیا ہے ہم لگسن کا شامل کر دیں گے ہم اس میں چکن شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 ہم ہم انتھا چکن شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحمن还是 ہم توفرد کریں کچھ رکھیں ہم سب خود پاٹھیں گے ہم بھنڈی شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم چار سے پانچ منٹ جو ہیں وہ چکن کو فرائی ہوتے ہو گئے ہیں اب ہم بھنڈی شامل کریں گے بھنڈی جو ہے ہم بڑے بڑے فیصد میں کاٹ دی ہے اس طرح سے بھنڈی ہم نے شامل کیا اب ہم اس میں خدی شامل کریں گے اب ہم جو ہے ہم بھنڈی کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم ہم 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 جو ہے بھنڈی کو پنی پکار لیں گے اس طرح سے ہم بہترین کسی ملویں ہماری فرائی ہو رہی ہے پہلے ہم نے لسن اور پیاس کا تڑکہ لگایا ہے اس کے بعد ہم نے چکن اور ہندی کو فرائی کرنا شروع کیا ہے ہندی چھوڑتی جا رہی ہے ہم چکن اس ہاتھ میں فرائی کر لیں گے رہا ہمیں گے پہلے کے این ایسی زندگے میں آپ میں پڑھے ہوئے جیسے تیسٹ باشیدی جائے ایسے پیاظ کر دیا ہیں شروعات اور مرچ سیاہ چھوٹے لدے جائے ہماری چیکن اور بھنڈی ہے وہ اچھے سے پھرائی ہو جائے بھنڈی جو ہے ہماری پھرائی ہو جکی ہے اس طرح دیکھ لیئے ابھی تھوڑی لیس ہے اسی لیس میں جو ہے وہ ہم نے اب چیزیں شامل کر دینی ہے اب ہم بھنڈی میں نمک شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور یہ روک میریچ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کامیاز زیادہ کر سکتے ہیں یہ ٹماٹر اور سبز میریچ جو ہے وہ ہم نے شامل کر دیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے پیاز شامل کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم اس کی کار لیتے ہیں اچھے سے مکسنگ اس طرح سے ہمارے پیاز کے پیاز کو تیار ہو جا رہی ہے ہمارے پیاز کو کچھا کچھا رکھیں گے یعنی کہ پیاز کو کچھا دلائیں گے نہیں جب ہم بھینڈی کھائیں تو پیاز کا ترنچہ مو میں آنا چاہیے یہ دیکھیں بھینڈی کے چکن نے جو ہے وہ ادھر سے اوئل چھوڑنا شروع کر دیا ہے نیچے سے سارا اوئل جو ہے یہ دیکھیں سیپلٹ ہو رہا ہے اس کا مطلب ہمارے جو بھینڈی اور چکن وہ تیار ہونے والی ہیں اس طرح ہم چمل کلائیں گے ہم چمل کلائیں گے ہلکی ہاتھوں سے ہم چمل کلائیں گے گرم سالہ شامل کر دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح سے اس کی کار دیں گے ہم مکسیں پھر ہم نے ہلکی ہاتھوں سے ہم مکسیں کر دیا ہماری تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کی سرپینٹ کرتے ہیں چولہ باندھ کر رکھے تو دو سے چار منٹس کے لیے ہم اس کے اوپر ڈھتا لگا دیں گے اور پھر ہم اس کی سرپینٹ کریں گے یہ جناب ہم نے بھنڈی کی جگہ سرپینٹ کر لی ہے یہ ہماری بہت ہی ٹیسٹی اور مزے کی جب بھنڈی تیار ہوئی ہے بہت آسان طریقے سے بنائی ہے میں نے چکن اور بھنڈی کو کٹھے ہی فرائی کی ہے بہت ٹیسٹی بنی ہے آپ لوگ بھی اس طرح سے ٹرائی کیجئے انشاءاللہ آپ انہوں کو بہت پسند آئے گی میں نے جو پیاس تھے موٹے موٹے چوب کی جو بھنڈی تھے وہ میں نے لمبی لمبی چوب کی یعنی ان کی لمبی لمبی جو ہے کٹھائی کی بہت ہی ٹیسٹی بنی ہے آپ لوگ بھی ٹرائی ضرور کیجئے اور مجھے کمنٹس بوکس میں بتائیے گا آپ کو میرا ایسپک ایسے لگی دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ خدا حافظ